The way these گجر people of our state live is now quite disturbing and painful. Fear discrimination, exploitation and neglect rule the lives of گجر. اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ٹراؤن کا ہمیشہ یہ مشن اور مومنٹ رہا ہے کہ ہم عام لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں اور اس آواز کو پاور کوریڈورز تک پہنچاتے ہیں زندگی کے مختلف رنگ ہیں زندگی کے مختلف روپ ہیں کبھی زندگی مشکلات کا سامنا کرتی ہے اور کبھی زندگی کامیاب بھی ہوتی ہے لیکن آج ہم اس زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس زندگی میں مشکلات کا سفر ختم ہی نہیں ہوتا ہے آج ہم اس زندگی کی بات کرتے ہیں جس زندگی میں جدو جہد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں جہاں آج اس طبقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس طبقے کا نام گجر طبقہ ہے جہاں گجر لائف اس کشمیر میں کیسی ہے یہ زندگی کیسے گزرتی ہے آج ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جہاں گزرتی ہے جہاں گزرتی ہے جہاں گزرتی ہے راہی ہاں گزرتی ہے در کوش من ایک سکون نہیں ہے کچھ روڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہیں یا شکون نہیں ہے کچھ روڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جہاں سے جاتے ہیں نیچے سے کندر پر لہتاتا ہیں بورد ہوتے سوالے جاتے ہیں 9 بجے تا شام کو 8 بجے واپس آتے ہیں the condition of gujjar populated areas is pathetic the basic infrastructure is non-existent the basic amenities of life like water the electricity and the health facilities ہلس کا تھی کے لمعاخым گفر رہا کی موسیقی آیٹا ہم، جب آپ کے ب whisky طور پونے کے لئے کھانت survives آنا نمی روز ٹڈرکاہ Ooh لوگ mention میrise مداد بهاود ما نمی شدری��리고ی ت総 هبانی روز ٹڈرکاہ پ vibrations مجھے تربت故 کیسر مجھے ملتے کے ساتھ رسول Äußے تارے کے ساتھ کے اس کے ساتھ still use ponies and horses to move their patients to distantly located health facilities as no roads are available. The water scheme designed for them exists on papers only. The funds released under scheduled drug and scheduled car scheme reach to influential people only. This poor lot of Gujar's living in Gabewar Rafiabad have no mobile school as their majority of the children don't go to school. vr most of them here graze the animals including cows, buffaloes, cattle and horses. This is the major source of earning for them, told Noor Alam, a local chacha here. ہمارا تو اب بڑپا ہے اب یہ نوی جرنیشر ہے اب ان کی زندگی بن جائے گی اب ہمیں یہاں مال مواجی سے بیمار ہو جاتا ہے دوائی نہیں ملتی ہے ڈاکٹر نہیں رکھے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں ڈاکٹر بولتے ہیں ہمارے پاس دوائی نہیں ہے کہاں سے لائیں گے دوائی اب پیسے دے دوائی کے اگر وہ ویکسین ہوتا ہے بیس روپے کا بولتے ہیں اس کا پچاس روپے دے دو کہ گجر تبکے کی زندگی مسکلات سے بری ہے مشکلات سے جوج رہے ہیں ان کے بچے بھی سکول نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ سرکاری جو prender جو ایک سکینٹی میں نے خلق شکر نہیں روپے دیسوں کے ابھی روپے کروپے کے سرکاری تھی موبائل سکولز کے حوالے سے گجر بکروال اور باقی جو ایسٹی طبقہ ہے ان کے لیے بازابتہ طور پر سکولز قائم کرنے تھے ان جیسے علاقوں میں لیکن ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گرچہ ان کی زندگی کئی ایک مشکلات سے دوچار ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بچے بھی اب سکول نہیں جا پاتے ہیں جو کہ ایک تشویشناک بات ہے ہم نے یہاں پہ آکے دیکھا ان کے بچے بھی ان کے ساتھی ہوتے ہیں لگ بگ پانچ ماہ کے لیے یہ ڈھنگر پالتے ہیں باقی جو مال مووشی ہوتے ہیں ان کو بھی پالتے ہیں لیکن سرکار نے آج تک ان لوگوں کی طرف جان نہیں دیا ہے ان لوگوں کو پسمانگی سے نکالنے کے لیے ان لوگوں کا جو بیک ورڈ سٹیٹس ہے لائف کے حوالے سے ان کو اپ لفٹ کرنے کے حوالے سے شاید ہماری حکومتیں آج تک ناکام ہو چکی ہیں لیکن امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس طبقے کے حوالے سے سنجید کے ساتھ کام کیا جائے کیونکہ ریاست میں جب یہ لوگ اپ لفٹ ہوں گے ریاست میں جب ان لوگوں کی فلاو بیبوت ہو تب جا کے ہم اس ریاست کو خوشحال ریاست بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دیجئے میری ٹیم کو اجازت مینجنگ ایڈیٹر آشک میر کے ساتھ اور ویڈیو جنرلیسٹ ریزوان میر اور خاص کر ہماری جو کارڈینیٹر تجم الاسلام تھے میں ہوں شاہد عمران کشمیر کراؤن کے لئے